بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بناؤں گی جو پڑی کے ساتھ خلوہ بنایا جاتا ہے وہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو اس میں جو جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے میں وہ بتاؤں گی آپ کو تو یہاں پہ میں نے لیا شگر ایک کپ لیا سیم ایک کپ میں نے سوجی لیا سیم وہی کپ یہ والا جو ہے ایک کپ میں نے دیسی گی لیا اور ون اے ٹو این ہاف میں نے یہ والا کپ پانی کا لیا ساتھ میں میں نے لیا علاچی پورڈر لیا اگر آپ علاچی پورڈر نہیں ہے تو سبز علاچی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ علاچی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے گری لیے ایک چمچ اور ساتھ میں یہ کشمش لیے ایک چمچ تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کڑھائی میں نے چولے کے اوپر راکھ لی تھی تو میچے میں نے فلیم آن کر لیا تھا اب میں گی اس کے اندر ڈال دیں بسم اللہ تو جب یہ گرم ہوگا تو پھر ہم سوجی ایڈ کریں گے اس کے اندر اگر اب ہر چیز سیم لیں گے تو بہت اچھے سے حلوہ آپ کا ریڈی ہوگا تو یہ ہمارا اچھے سے میلٹ ہوگے اب ہم اس کے اندر سوجی ایڈ کریں گے اور اس کو اتنا بھونیں گے ہم کہ نہ تو یہ جلے اور اس کی خشبو جو ہے وہ اچھی سی آنی شروع ہو جائے تاکہ اچھے سے ہمارے یہ سوجی بون جائے اس کے اندر گھی کے اندر کیونکہ سوجی اچھے سے بونی ہوگی تو خلوے کا بھی مزا آئے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے ہم مزید اس کو ٹین منٹ اور بھونیں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا پہلے لائٹ کلر تھا بھونے جب سے میں نے بھوننا شروع کیا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تو بس ہم دو منٹ اور اس کو بھونیں گے تو پھر ہم باقی چیزیں آئی کریں تو اب بہت اچھی خشبو آنی شروع ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر آئی کریں گے پانی تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر آئی کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اس سے اور زیادہ خشبو آنی شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر پانی آئی کریں گے بسم اللہ اور ساتھ ہی ہم شوگر ایڈ کر دیں گے اگر آپ شوگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو آگ زیادہ ڈال سکتے ہیں ہم اتنی پسند کرتے ہیں اس لئے ہم نے اتنی ڈالی گے اب گری بھی ساتھ ہی میں ڈال دوں گی کوکونٹ جو ہے اور ساتھ ہی کشمش ڈال دوں گی تو اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہم نے اس کو اتنا بھوننے کے آئیل گی جو ہے وہ ہمارا الیدہ ہو جائے اور جو خلو ہے وہ الیدہ ہو جائے اگر آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہئے فوڈ کلر مطلب زردہ رنگ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ نہیں کروں لی کیونکہ پہلے ہی اتنا اچھا کلر آ گیا اس کا یہ دیکھیں اس نے گھی چھوڑ دیئے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ریڈی ہو گیا تو اب اس کو میں ڈی شوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارا ہلوہ بھی ریڈی ہو گیا تو اگر آپ کو میری یہ ہلوے والی ریسپی اچھی لگی تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ تو دعوں میں یاد رکھنا نیو ریسپک سے دوبارہ حاضر ہوں گی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی